نمسکار میں اسکر آجیب آپ دیکھ رہے ہیں پٹنا سے ہماری ایک خاص پیسکر دراصل میں پٹنا کا یہ جو اسٹوڈیو ہے یہ بسیکلی نیوز ٹوئنٹی ٹو اسکوپ کا پٹنا کا یہ اسٹوڈیو ہے اور آپ اس وقت پٹنا اسٹوڈیو سے سیدھا پرسارن دیکھ رہے ہیں اور ہم پرب کی باتی اب ہر ایک دن جو سارے ساتھ سے آٹھ کا جو وقت ہے وہ نصیر طور پر آپ پہلے بھی ہمیں دیکھتے تھے اور اب پھر سے ایک بارہ پٹنا سے ہمیں دیکھیں گے ہمارے اپنے سہیوگیوں کے ساتھ جس میں دن بھر کی پوری خبروں کو لے کر کے ہم چرچہ کریں گے اور یہ بتانے کی کوسس کریں گے کہ واقعی میں آج پورے دن بھر کی بری خبر جو ہے وہ نہ صرف راجدانی پٹنا بلکہ پورے بحار میں کیا رہی اور آج جو ہمارے پاس تبیہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اپنی موبائل کے سکرین پر کچھ دیکھ رہا ہوں تو یہ دراصل میں جو ہمارے پٹنا میں سہیوگی ہیں بیویک رنجن اور ماہیپ ہیں یہ لوگ پورے دن جو خبر کو خبر کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں ان کی خبروں کو میں دیکھتا ہوں حالانکہ بطور سمپا تک میں پورے دن اس خبروں کو دیکھتے رہتا ہوں ان خبروں کو اور اس خبروں میں سے جو بری خبریں ہوتی ہیں ان خبروں کو لے کر اب آج سے آپ کے سمک چھا جی رہا ہوں تو آج جو بری خبریں ہیں بیہار کی اس میں جو سب سے بری خبر ہیں وہ چنو آئیوگ سے جوری ہوگی دراصل میں بیہار میں جو چار بیدھان سوا کی سیٹیں ہیں اس پر اپ چنو ہونا ہے اور اس کے لیے بیدیبت آج چنو آئیوگ نے جھارکھنڈ اور مہاراشتہ کے ساتھ ساتھ بیہار کی بھی چار سیٹوں کے لیے گھوشنا کر دی ہے اور یہ جو چار سیٹیں ہیں اس پر تیرہ تاریخ کو یعنی کی تیرہ نومبر کو بیدیبت چنو ہوگا اور اس چار سیٹ میں سے اگر آپ بات کریں گے تو تین سیٹیں جو ہیں وہ مہا کٹوندن کے خاتم ہوا کرتی تھی یعنی کی آر جیڈی کانگریس اور بامدل کے خاتم ہوا کرتی تھی اور ایک سیٹ جیتن رام ماجی یعنی کی ہم کے خاتم ہوا کرتی تھی حالانکہ یہ چاروں سیٹیں جیتنا جو ہے وہ انڈیئے کے لیے بہت باری چنو ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تیرسوی آدھا آج جب پٹنا آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہ صرف ان سیٹوں کو جیتیں گے بلکہ جھارکھنڈ میں بھی جو ہے وہ ہم بہت ہی مستعدی سے لڑیں گے اور چونکہ وہاں پر ہماری سرکار پہلے سے چل رہی ہے تو ہم جھارکھنڈ میں بھی جو ہے وہ تمام سیٹوں کو جیتیں گے تو یہ تیرسوی آدھا کہنا ہے اس کے علاوے جو دوسری سب سے بڑی خبر ہے وہ خبر بیہار کیابینیٹ سے جری ہوئی ہے بیہار کیابینیٹ نے دراصل میں آج باعث معاملوں پر اپنی سکرتی دی ہے اپنی سامتی دی ہے جس میں کہ جو سب سے جو محتپورن معاملہ ہے حالانکہ کیابینیٹ میں جو بھی ایسو آتے ہیں وہ تمام محتپورنی ہوتے ہیں لیکن جو سب سے محتپورن ایسو ہے وہ ہے کہ اب بیہار میں جو پولیس عدیقاری ہیں ان کو سرکار لیپ ٹاپ مہیا کروائے گی تاکہ آنے والے دنوں میں جو کیس کا جو نسبادن ہے چونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ لمبے سمیسے جو ہے نصیر پٹنا ہے کورٹ بلکہ جو بیہار کے جو الگ الگ جلے میں کورٹ ہیں ان تمام کورٹوں میں کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور اس کے بیسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس انساندھان ریپورٹ جو ہے اس سمیہ پر جمع نہیں کر پاتی اور اسی وجہ سے کیس جو ہے وہ کافی لنگر ہو جاتا ہے تو اب لیپ ٹاپ ایبلیبل کروائے گی نتی سرکار بیہار پولیس کو اور کیس میں تاکہ انساندھان میں جو ہے وہ جیدہ سے جیدہ تیجی لائے جا سکے اس کے علاوے جو ایک اور بری خبر ہے وہ گراز سنگھ سے جری ہوئی خبر ہے کہ گراز سنگھ جو ہے وہ ہندو بچاؤ یاترہ پر جو ہے وہ نکلنے والے ہیں اور تیسوی آدب بھی کل سے بیدیوت باکہ سے اپنے یاترہ کی سروات جو ہیں وہ کریں گے تو اس وقت ان تمام خبروں کو تیسوی آدب چونکہ آر جیڈی جو بیٹ ہے وہ مہی پر دیکھتے ہیں پریس کنفرنس کیا اور اسوک چودری جو کی جھارکھنڈ کے پروہاری بھی ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے بات چیت کی اور یا کہا کہ بھئی گیارہ سیٹ تو ہمارا بنتا ہے جھارکھنڈ میں اور ہمیں گیارہ سیٹ پر کم سے کم چنو انڈیے سے لڑیں گے اور چنو انڈیے میں رہ کر کے ہی لڑیں گے حالانکہ جو ہمارے سورسٹ بتا رہے ہیں اور جو جھارکھنڈ جانکاری ملے ہیں اس کے مطابق دو سیٹوں پر تین تین منتری جو ہیں ان باتوں کو لے کر کے اترے میڈان میں اور بھی جائے چودری نے تو بتیوت پی سی کر کے کہا کہ بھئی گیارہ سیٹ تو ہم کو چاہیے اور آپ کو یہی بتا دیں کہ جھارکھنڈ کے پردیس ادھیکش ہیں کھیرو مہتو وہ پٹنا دورے پر ہیں ان سے بھی ہمارے سہیوگی نے بات چیت کی اور کھیرو مہتو نے کہا کہ بھئی دو سیٹ کی باتیں جو وہ صرف میڈیا میں چل رہی ہیں واقعی میں تص سے گیارہ سیٹ پر جو ہے جیڈیو نے اپنی تیاری کی ہے اور جیڈیو ان سیٹوں پر چناؤ بھی لے رہے گی تو مہیپ آج پورے دن ان خبروں پر بنے رہے ہیں چاہے وہ تیسوی آدب کی خبر ہو چاہے وہ بیجائے چودری کی خبر ہو چاہے وہ اسوک چودری کی خبر ہو مہیپ بہت سواگت ہے چونکہ آپ ہمارے نئے سہیو کی ہیں اور یہ کارسکرم جو ہے یہ بھی دی وقت اسٹوڈیو لائی پٹنا سے ہم لوگ بہت لمبے سمسے کرتے آ رہے تھے لیکن بیچ میں کچھ وجہوں سے یہ جا نہیں پا رہا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کارسکرم یہاں سے اب اچھا لگے گا آپ آج پورے دن آر جیڈیو اور جیڈیو بیٹ میں سب سے پہلے ہی ہے بتائیے درسکوں کو کہ آج آر جیڈیو اور جیڈیو کی بیٹ میں مہتپورن خبریں کیا ہیں سب سے بڑی جو مہتپورن خبر ہے وہ جھارکھن چناؤں سے ریلیٹیڈ ہے جس طرح سے جو جیڈیو نے اپنے تین دو منتریوں کو اتارا میدان میں اور صاف طور پر اسوک چودری جو ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہم 11 سیٹوں سے نیچے نہیں اتریں گے وہی جو نیتیس کمار کے رائٹ ہینڈ کہہ جاتے ہیں ویجیہ چودری انہوں نے بھی بجابتہ جیڈیو آفس میں پریس کانفرنس کیا تھا انہوں نے کہا 11 سیٹوں سے نیچے سمجھوتا نہیں ہوگا ہمیں ایک مان سممان کا جو اسطحان ہے وہ ملنا چاہیے جھارکھن چناؤں میں آپ کو بتا دیں کہ 2019 میں جو جیڈیو ہے اس نے 40 سیٹوں پر جو ہے وہ چناؤں لڑا تھا اور اس کے بعد انہیں کوئی بھی سیٹ نہیں حاصل ہوئی تھی کسی بھی سیٹ پر جو ہے جیت حاصل نہیں ہوئی تھی وہیں جو دوسری طرف ہے اگر اسے تھوڑا سا بیگ جائیں تو اس سمیں بھی جو جیڈیو ہے اس نے بھی چناؤں لڑا تھا اور اس سمیں مہا گڑبندن کے دوارہ چناؤں لڑا تھا مگر جو سیٹوں کا آکڑا ہے جیت ہے اس سمیں بھی انہیں کچھ نہیں ملی تھی تو اس طرح سے لیکن اس بار جو ہے وہ پرستیتی بدلی ہوئی ہے اور بدلی ہوئی پرستیتیوں کے بھی جو ہے جیڈیو چاہتی ہے کہ کم سے کم اس بار انہیں 11 سیٹیں ملے تاکہ وہ اپنا کچھ کمال دکھا پائیں کچھ کرسما جو ہے جھارکھن میں چونکہ راستے پارٹے بننے کے لیے آپ کو بیہار سے الگ بھی جو ہے وہ جیت حاصل کرنے ہوگی اس کو لے کر اور جیسے ہی کل بی جی پی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کو صرف اور صرف دو سیٹیں دیں گی جب جھارکھن کے جو کھیرو مہتو ہیں پردیس سدھگت ہیں جندردن انہیں جیسے ہی اس بات کی پتا چلی نیتیس کمار کو انہوں نے طورت فوراں بلایا اور صرف طور پر کہا کہ آپ اپنی باتوں کو میڈیا میں رکھیں صرف کھیرو مہتو ہی نہیں اسوک چودری اور ویجے چودری میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ون ٹو ون کیا ہے تو کھیرو مہتو صاحب کی کیا بات چیت ہوئی اور آپ نے یہ ٹٹول نے کی کوشش کی کہ واقعی میں گیارہ سیٹ کیوں چاہیے کیونکہ جیڈیو کا وہاں بہت مرا جندھار ہے نہیں وہاں اگر جیڈیو چناؤ لڑ رہی ہے تو وہ بیجے پی کے بل بوتے چناؤ لڑے گی تو ایسی سیٹی میں تو بیجے پی کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم ہی گارہ سیٹ دیں بیجے پی نے تو کہا دیا کہ دو جانے تو میکسیمم تین سیٹ بیجے پی دے سکتی ہے تو کھیرو مہتو کو جب آپ نے ٹٹول نے کی کوشش کی تو کیا کچھ آپ نکالے کھیرو مہتو سے کھیرو مہتو کا صاف کہنا ہے کہ ہمیں اپنا جانادہار جھارکھن میں بھی بنانا ہے اور جھارکھن میں جانادہار بنانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ سیٹی چاہیے چونکہ ہم کے اندر میں بھی بڑی پارٹی کے روپ میں ہیں تو ایک طرح سے یہ پریسر پولٹیکس جو ہے جھارکھن کے دوارہ ہے وہ اب کن سرکار پر اور کھیرو مہتو نے کہا کہ اب ہم بات نہیں کر رہے ہیں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ امیسا جے پی نڈڈا اور ہمارے جو کاریوہا کا راستری ادھاکش ہیں اور راستری ادھاکش ہیں ان لوگوں کے بیچ بات ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ انہوں نے کچھ بھی کہنے سمجھے اگر بات ہو رہی ہے تو پھر نتیزی کو دو دو تین تین منطلوں کو اتارنے کیوں آپ شکتہ پڑی یہ پریسر پولٹیکس ہے جس طرح سے کل بی جے پی نے یہ کلیر کر دیا کہ دو سیٹوں سے زیادہ ہم دیں گے ہی نہیں تو اب اس کے بعد ان کے پاس کیا بستا ہے ان کے پاس یہی بستا ہے کہ ہمیں اب پریسر بنانا ہے اگر یہی بات ہوتی تو یہ آپ اس میں بات کر سکتے تھے تو نہیں اب میڈیا میں آنے کی اب ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ میڈیا کے ثروب پریسر پولٹیکس کیا جائے اور جو بھی سیٹوں جو ہمارے صحیح ہوگی ہیں جو ہمارے سورسز ہیں آپ نے جیسا بتایا دو سیٹیں سیٹ لیکن اب ان لوگوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سات سیٹوں پر آکے اٹک گئی ہیں کہ سات سیٹ دیجئے ورنہ پھر آپ لوگ الگ الگ راستہ دیکھ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جی ڈیو بی جی پی اس سے الگ چنو لڑے گی چونکہ بتا ہے جی ڈیو کو کہ بس ایک بھی سیٹ نہیں ملے گا بلکل آپ نے صاف کہا بلکل کیونکہ کینڈر میں ان کے منتری بھی ہیں لیلن سنگھ جو ہیں وہ کینڈر میں منتری ہیں تو کوئی بھی پارٹی اپنا منتری پر بلکل دو منتری ہیں تو اس طرح سے کوئی بھی اپنا یہ چھوڑنا نہیں چاہی گی منتری پر دو جو کی انڈر میں ہے تو لیکن جھارکھنڈ میں جو ہے وہ سیچویشن کچھ الگ سی لگ رہی ہے اب اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے تھوڑا آ کر یہ لوگ پریسر پولٹکس کر رہے ہیں بیویک ہمارے ساتھ ہیں بیویک چونکہ یہ جھارکھنڈ کے مددو کوئی ابھی ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں آج لوجپا یعنی کی الجپ آر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چرچہ پاسوان کی پارٹی ہے آج بیدی پت اس کے طرف سے بھی بیٹیک بلائے گئے تھے اور آپ وہاں گئے تھے راجو تیواری سے آپ کی بات چیت ہوئی تو چرچہ کتنا دعویٰ کر رہے ہیں جھارکھنڈ کو لے کر کیونکہ آسے دو دن پہلے میں نے دیکھا تھا کہ خبریں آ رہی تھے کہ چرچہ پاسوان نے کہا کہ وہاں چناؤ لڑیں گے بی جے پی میں پوری آستہ انہوں نے جتایا یا ابھی کہا کہ بھئی نرندر موڈی کے پرتی ان کی پوری نسٹہ ہے اور جھارکھنڈ میں وہ انڈیا کے ساتھ لڑیں گے تو چرچہ کو تو کوئی سیٹ دینے کی بات نہیں چل رہی ہے چونکہ بی جے پی نے پی سی کیا ہے جھارکھنڈ میں حالانکہ ابھی میٹنگ چل رہی ہے بی جے پی کی دلی میں پردھان منتری اور عمید صاحبی وہاں موجود ہیں تو چرچہ آخر کیا تیاری کر رہے ہیں اور جب ان کو سیٹ نہیں دی جائے گی تو پھر جھارکھنڈ میں چرچہ کیا کریں گے جب الکل ابھی جھارکھنڈ کا اور مہاراشتہ کا جو چناب کا جو اعلان ہوا ہے ایسے میں لے کر جو بی آر کے جو پارٹی ہے لوک جن سکتی پارٹی رام بلاس رام بلاس پارٹ کی پارٹی جو سب سے ماتپون رکھتا کیونکہ جو بیتے دینوں ہوں یہ راشتیا کارکارنی کے بیٹھک وہ ہی کیا تھا اور وہاں کرنے کے بعد گھوشنا بھی کی گئی تھی کہ ہم جھارکھنڈ میں چناب لڑیں گے اور ایسے میں وہاں جو پربھاری بھی بنایا گیا جو چراغ پاسوان کے جو بہنوئی ہیں عرون بھارتی ان کو ہی بنایا گیا ہے اور ایسے میں جو وہاں پہ چار سیٹوں پہ دعویداری ہے لیکن ایک سیٹ جو بی جی پی ہے جو ایک سیٹ دینے کے لیے تیار ہے لیکن اب چراغ پاسوان ایک سیٹ پہ مانتے یا نہیں مانتے جس طرح سے کل ہی میں تو بیس کرما نے جس طرح سے پریس کانفرنس کی انہوں نے سابطہ پہ کہا جی ڈیو کے بارے میں انہوں نے کہا دو سیٹ پہ بات ہو گئی ہے لیکن لوچپا کے نام پہ وہ چپی سادھ لیے لیکن کیا چراغ پاسوان جنہوں نے اس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر نہیں ہم کوئی ٹکٹ ملتا ہے وہاں سے نہیں ملے گا تو ہم اکیلے بھی چناؤ لڑے سکتے ہیں یہ بہت پرانی باتیں ہیں چراغ کا اگر آپ دو دن پہلے کا جو ورجن اگر آپ سنیں تو چراغ نے کہا کہ نہیں بھئی میری پوری نشتہ ہے اور میں انڈیا کے ساتھ ہی چناؤ لڑوں گا اگر ایک بھی سیٹ چکی آپ نے بھی کل دیکھا ہم نے بھی کل سنا ہے کہ ہمنتہ بشتو سرما کس طرح سے پی سی میں بتا رہے تھے انہوں نے اپنے سہیوگیوں کا نام لیا ہے لیکن انہوں نے ایل جے پی آر کا نام نہیں لیا انہوں نے جیتن را ماجی کی پارٹی کا نام نہیں لیا تو ایسے سیٹی میں کیا چراغ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اسمنجس کی سیٹی میں دوبیدہ کی سیٹی میں چراغ فس گئے ہیں اب بالکل چراغ پاسوان کے لیے جو کہیے تو اگنی پریچھا ہوگا جس طرح سے وہ چاہے ہمچل ہو چاہے امنی پور ہو یا ایسے جگہ جو چناب لڑنے کے لیے ہو تو چناب وہاں پہ لڑے چناب بھی جیتے ہوئے لیکن جو جھارکھنڈ بغل کے راج جھارکھنڈ میں انہوں نے بیدبت جو راستیہ کارکارنی کے بیٹھک اور راستیہ کارکارنی کے بیٹھک ان دن انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہاں سے چناب لڑیں گے اگر وہاں نہیں بیجے پی شیٹ دیتی ہے ایک شیٹ اگر دیتے ہیں تو بیجے پی ان کو لیے ایک اگنی پریچھا ہوگا کیا وہاں سے چناب لڑنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں اگر نہیں تیار ہوتے ہیں کہ اکیلے چنابی میدان اترتے ہیں تو پھر بیجے پی کا کیا اسٹینڈ ہوگا جس طرح سے چراک پاسوان جو اپنے بیانوں سے پلٹ جاتے بھی ہیں ان کا جو بیان دیکھتے ہوں گے کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں اگر ایک سیٹ چراک کو بیجے پی دیتی ہے تو کیا چراک مان جائیں گے ایک سیٹ پر وہ چناب لڑنے گے پھر بلکل چراک پاسوان کے لیے یہ ماننا مجبوری ہوگا کیونکہ چراک پاسوان کے جو پارٹی ہے ان کا جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کے سو پرسنٹ جو کریکٹ ہے جو صرف بیہار کے لیے ہیں بیہار میں جیس طریقے سنکو لوگ سوام پان سیٹ ملی پان سیٹ کے پانچ سو سیٹ انہوں نے جہارکھڑ میں کوئی جنادھار نہیں ہے جہارکھڑ میں کوئی جنادھار نہیں ہے جہارکھڑ میں جنادھار بنانے کی کوئی انہوں نے کی کہ راشتے کار کرنے کی بیٹھا اس کے ساتھ ساتھ مانجی کی بات کرلے مانجی جی نے بھی وہاں پہ بیجی پی کے سہارے ہی چاہتے ہیں چراک کے اپنی چنابی بہترنی وہ پارٹ کر لیں یہ بلکل وہاں پہ سارے لوگ جو تمام جو بیہار کے چھتریے دل ہے وہ بیجی پی کے سہارے ہی بہترنی پارٹ لگانے کی کوئی جو راشتی جنتہ دل کی بات کر لیں تو راشتی جنتہ دل بھی جو ہمم سورے مہیں پہ ایک جو بڑا سوال ہے چونکہ مانجی کا بیٹھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مانجی جی کہاں چلے گئے وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی میں پورے جھارکھنڈ میں چنا لڑوں گا اور بیجی پی تو چرچہ بھی نہیں کر رہی ہے مانجی جی کی یہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جس طرح سے مانجی جی نے کہا تھا کہ جھارکھنڈ میں ہم چنا لڑیں گے لیکن وہ کہیں نہیں ہے اور بیجی پی نے انہیں صاف طور پر در کنار کر دیا ہم لگاتار جو ہندوستانی عوام مورچہ کے راستے ادھیاک چین سنتو سومن ان سے کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا ہے اور نہ میڈیا سے وہ مل رہے ہیں کیونکہ اب سوال یہی ہے جیسے ہی چناؤ کا گھوشنا ہوتی ہے جھارکھنڈ میں تو ہندوستانی عوام مورچہ کا کیا ہوگا کیونکہ سارے جو چھتریے دل ہیں وہ اپنے آپ کو اب باہر نکالنا چاہتی ہیں اور سب چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بیجی پی کندے پر سوار ہو کر کے اور اپنی ویتر نہیں پار کریں بلکل بلکل آپ نے صحیح کہا ویتر نہیں پار کر لیں لیکن اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر کار نہ جیتن دام آنجی بول رہے ہیں نہ ان کے کوئی پربکتہ بول رہے ہیں اور نہ ہی جو راستی ادھکش ہے سنتو سومن بیجی پی جو ہے وہ صرف اور صرف اگر تھوڑا بہت 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 دے گی تو مجھے لگتا ہے کہ جی ڈیو کو دے گی اور بعد ماں کی چراغ اور چیتنا رام آجی اور ایک اور انہوں نے نام بھول گئے اپنی دعوی داری ابھی تک نہیں کی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی بہت دینے چاہ رہی ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ اپنی ایک سیٹ نہیں بچا پائے لوگ سبح چونہوں میں تو ان کا کہیں نہ کہیں نامو نشان قتم ہے اور وہ بی جے پی کے دوارہ ہی رائج سبحہ سانسد بن کے پھر سے ابرے ہیں تو کہیں سے بھی جو کوپیند کسوا ہے ان کا استیتو تو سماپ تو ہو چکا ہے ان کی پارٹی کا اب پہلے وہ اپنے آپ کو بیہار میں سٹیبلائز کر رہے ہیں پھر وہ باہر کی سوچیں گے جہاں تک رہا چیراغ پاسوان کی بات چیراغ پاسوان بھی پریسر پروٹیکس کر رہے ہیں کیونکہ آج سے چار دن پہلے جب چیراغ پاسوان پٹنا ائرپورٹ آئے تھے چیراغ 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 دیکھتے ہیں بیویک گسا جائیں گے پھر کہ ہماری بیٹ کی خبر آپ تو سوچے اس کیوں بات کر رہے ہیں بیویک اور آج پورے دن بھر کی کیا بری خبر رہی چکہ آپ صبح نکلتے ہیں تسویجہ بھا آفیس آتے ہیں پھر فل جاتے ہیں سام آتے ہیں آپ کے چہرے پر تھکا بٹوی دکھ رہی ہے اور آج پورے دن آپ نے پولٹیکل پولٹیکس میں کن کن خبروں کو نکال بلکل ابھی جو اوپ چناب کا جو گھوشنا ہوا اوپ چناب کے گھوشنا میں جو چار سیٹ بیہار کے جو کھالی ہوئی جس میں رامگر سیٹ اور تراری ہو گیا اس کے ساتھ امام گن سیٹ اور بیلا گن سیٹ بیلا گن جگر سیٹ کے اگر بات کر رہے ہیں تو وہاں سے جو شرید یادب جو ہے لالو یادب جب راجنیتی میں جو اپنی پارٹی جب بنایا ہے اس کے بعد انیس سو پنچانوے سو لگتار وہاں پہ بیدائک ہیں اور بیدائک رہے ہیں جو لوگ سوا کے اب سدس ہو گئے ہیں لیکن اوہ سیٹ پر جو کہی جائے تو دعویداری جو جی ڈیو کی ہے جی ڈیو میں پچھلے بیدان سوا چناؤ میں دوہزر بیس میں وہاں سے اب ایک کچھ سوا چناؤ لڑے تھے چار سیٹوں میں سے کتنی سیٹیں انڈی اے میں کس کس دل کو مل رہی ہے آج چونکہ چناؤ کے گھسنا کے بعد جو ہے آپ نے اس چیز کو کفر کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چار سیٹیں ہیں وہ چار سیٹیں چونکہ اس میں صرف ایک ہی سیٹ جو ہے وہ مانچی کی ہے بعد ماہ کی تین سیٹیں جو ہیں وہ آر جی ڈی کوٹے کی ہے تو ایسی سیٹی میں جو اب انڈی اے کے سامنے دیکھ بڑی سمسیہ اتپن ہو جائے گی کہ بھائی کون پارٹی کتنی سیٹ پر چناؤ لڑ رہے گا تو اس میں آج آپ نے کیا مطلب دیکھا اور آپ کی باتچیت ہوئی راج نیتاؤں سے دلیب جی سوال کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے گروپ میں ڈالا ہے تو کیا آپ کی باتچیت ہوئی ہے اس کو لے گا اگر چار سیٹوں کے بات کر لیا ہے تو چار سیٹوں میں سے ایک تمہانی کا کنفرم ہے اس کے بعد دوسری جو سیٹ ہے جی ڈیو کو بیلا گن سیٹ مل سکتی ہے لیکن جو دو سیٹ اور ہے رامگرڈ اور تراری یہ دونوں سیٹ پر بی جے پی اپنا پرتیاسی اتارے گی کیونکہ جو وہاں سے لگتار جو بی جے پی کے ہیں وہ لوگ دویداری کر رہے ہیں اور اس سیٹ پر جو کنفرم ہے جو ہمارے سوطر جو بتا رہے ہیں کنفرم ہے کہ جو اب جیسے تاریخ کا اعلان ہو گیا تو پرتیاسی کا وینام اعلان کر دے گی جرور انڈی ہے اور اس کے بعد جو رجی ڈی میں بات کر لیا ہے تو رجی ڈی میں جو تینوں جو سیٹ ہے تراری جو بھاکپا مالے کے پاس رجی ڈی پھر بیٹھ دیکھیں محیب جی کا ہے تو ان کے ساتھ ناانصاف ہی نہیں ہونی چاہیے محیب جی یہ بتا یہ کہ رجی ڈی کے لئے بڑی چنواتی ہے تیسوی آدھو کل سے آترہ پر نکل رہے ہیں اس پر بنے چرچہ کریں گے لیکن یہ جو تین سیٹ ہیں چونکہ یہ تینوں سیٹ رجی ڈی کی سیٹنگ سیٹ رہی ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ رجی ڈی کے لئے ایک بڑی چنواتی ہوگی اور کیا صرف رجی ڈی وہاں پر چنو لڑے گی تین سیٹ پر اور ماجی کی سیٹ پر چار سیٹ پر یا پھر کانگریس کو بھی سیٹ دیا جائے گا یا پھر وہاں دل میں جو تین دل ہیں ان کو بھی سیٹ دیا جائے گا چونکہ رجی ڈی گئے ہوئے تھے آپ کی باتشیت بھی ہوتی ہے رجی ڈی کے نیتاؤں سے تو کیا آپ نے دیکھا اور کیا پایا وہاں دیکھیں ابھی تک جو اپ چنو آیا ہے سامنے اس کا ابھی جو سوروب کہا جائے تو یہ کھل کے سامنے نہیں آیا ہے ہاں اب اس کو بھی لے کر جی ڈی تو کلیر کر دیا ہے جی ڈی کہ میں بائٹ دیکھ رہا تھا کہ چنو مستعدی سے لڑیں گے اور تیاری پوری شروع ہو گئی ہے بلکل بلکل لیکن اپ چنو کو لے کر ابھی ہم نے جو تیجسوی سے بات کیا تو انہوں نے صاف کہا کہ ہارکھنڈ اور اس کو لے کر ہم بات کریں گے تیجسوی جب کی سپریمو اب مانے جاتے ہیں لالو پرشاد یادو کے بعد رجی ڈی بھی انہوں نے صاف کہا کہ بھائی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ابھی گھوشنا ہوئی ہے اب ہم میٹنگ کریں گے انڈیا گڑ بندھن کے لوگوں سے لیکن جس طرح سے تین سیٹیں مہا گھڑ بندھن کی ہیں ایک سیٹ آپ کو خود آر جی ڈی کی ہے ایک مہا گھڑ بندھن بھاکپا مالے کی ہے تو اس کو لے کر اب یہ پریسر پولٹیکس ہے کہ آخر کیا واقعی میں یہ تین جو سیٹیں ہیں مہا گھڑ بندھن کے جو تین گھٹک دل ہیں ان کو رہے گی یا پھر سپر اکیلے آر جی ڈی لڑے گی یا مہا گھڑ بندھن میں جو سیٹوں کو لے کے لڑائی ہوگا وہ آگے بڑھے گا یہ کیونکہ ابھی تک اس پر نہ تیجہ سوی بول رہے ہیں اور نہ ہی کوئی بھی بڑی پارٹی ہیں وہ کھول رہی کانگریس یہ بڑا ایک لٹمس ٹیسٹ کی طرح ہوگا یہ اپ چناؤ جو راجیتک دل اس میں چناؤ جیتے گا دو ہزار پچیس میں بیہار میں سبتہ اسی کی ہوگی یہ کنفرم آنا جائے گا بلکل بلکل یہ سیمی فائنل ہے کہاں پٹکنی ملے گی کوئی نہیں جانتا ہے پرشاند کی سور بھی کل پی سی کر رہے ہیں بلکل پرشاند کی سور اب اسی اپ چناؤں کو لے کر جو ہے وہ کل اپنے چار کنیڈیٹ گھوست کریں گے اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آخر کار جنتا کرے گی کیا پرشاند کی سور نے کہا تھا کہ ہم نے سکھا پر بل دیا ہے اور جو اب برطوان کے سکھا ہے وہ آپ کو روزگار نہیں دے سکتی ہے ہمارا جو پہلا دھے ہوگا کہ آپ کے بچوں کو اتنا سکھا دے دینا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے وہ سوروزگار ہو سکے وہ کچھ پیسے کما سکے تاکہ آگے چل کے اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی اپنے بچوں کا سراب بیج کر کے سکھا دیں گے بلکل انہوں نے کہا ہے کہ جو سراب کا ہے وہ ہم ہٹائیں گے ایک گھنٹے کے اندر پرشاند کی سوروز نے جب پارٹی لانچ کی تھی تو صاحب کہا تھا کہ ایک گھنٹے کے اندر ہم سراب بندی کو ختم کریں گے اور سب سے بات ہے کہ یہ جو سیونگ فائنل ہے پرشاند کی سوروز کو اسی میں پتا چل جائے گا وہ کتنے پانی میں کیا لگتا ہے آپ کو بیوے کہ واقعی میں پرشاند کی سوروز کے لئے سب سے بڑی چنوٹی ہے کیونکہ جس طرح کس انہوں نے بھاری بھر کم بھیر جمع کیا تھا پہلے سنڈے یاد ہوگا آپ بھی گئے ویتھے کفر کرنے کے لئے لمبی لمبی بات کرتے ہیں کہ بھئی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں سراب بند کر دوں گا میں سکھشا میں اتنا سکھشا بیوستہ میں درست کر دوں گا لائنڈ آرڈر میں ٹھیک کر دوں گا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ جو چار سیٹ ہے کل چونکہ وہاں سے فون بھی آیا ہوا تھا کہ بھئی کل بھی دیوتو نام کی گھوستہ کریں گا اور سب سے پہلے وہ نام کی کل گھوستہ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پرساند کسور کا جو سیاسی بھوستہ ہے آگے کا وہ کہیں نہ کہیں اس چار اپ چناؤں میں دو پر لگ جائے گا جی بالکل پرساند کسور کا جو سیاسی بھوستہ کل نہیں تے جو چار کنیڈیٹ کے اعلان کرنے کے بعد ہی تے ہوگا اور جب اس کا پرنام آئے گا اس کے بعد ہی اعلان ہوگا کیا وہ آنے والا جو بیدھان سوا چناؤں ہوگا اس میں کیا پرخورمنس دکھا پائیں گے اگر ان کی جو چار کنیڈیٹ کے اگر گھوستہ کرتے ہیں چاروں کنیڈیٹ میں کون سجاتی کو کہاں سیٹ دیتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ جو چار سیٹوں پر جو ایک امام گن جو سیٹ ہے وہ سرچت سیٹ ہے اگر امام گن جو بات کلے اگر آر جیڈی وہاں سے چناؤں کسی کو لڑوائے گی تو ہماری جو سورس ہے جو پت ہے وہاں سودھائی نرائن چودھری جو ہیں وہ بیدھان سوا کے پور بس بھی کر رہا چکے ہیں وہاں سے چناؤں لڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی جو بیلا گنج میں کن کو دیں گے اس کے ایاد دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ تراری چلے آئے تراری کس کو دیں گے پھر رامگر سیٹ رامگر سیٹ جو جہاں سے سودھاکر سنگ بیدھا یکچے سودھاکر سنگ کے سیٹ پر کن کو دیں گے اور ایسے میں جو پرساند کی سور کے لیے جو آگا یہ چار سیٹ جتنا ایک اگنی پریچھا ہوگا اگر اس چار سیٹ میں سے ایک سیٹ بھی نکال لیتے ہیں تو ان کے آنے والا جو بھویس ہوگا جو کارگر ثابت ہو سکتے ہیں ایک اور چونکہ سمیہ کا بڑا بھاو ہے اس لئے ایک آخری سوال ہے مہین پاپ سے تیسوی یادب آئے ہیں دلی سے لوٹ کر کے آپ ائرپورٹ پر تھے میں نے دیکھا کہ آپ وہاں موجود تھے چونکہ اپنا بم وہاں دکھ رہا تھا تیسوی یادب سے آپ کی بات چیت ہوئی اور کل سے وہ پھر سے یادرہ پر نکل رہا ہے یعنی کہ کل سے ان کا دوسرا فیس بانکہ سے کیا ہے ان کے یادرہ کو لے کر کہ ان کی پوری پلاننگ کیا ہے آپ کی کیا بات چیت ہوئی وہاں پر اور انہوں نے میڈیا کو کیا کچھ کہا یادرہ اور چنوکہ لے کر بلکل جو کارکرتہ سمباد یادرہ ہے تیسوی یادو کی وہ سرو ہونے جاری ہے اور اس کو لے کر تیسوی یادو نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہماری جو ابھی تک کی فرس پیس کی یادرہ تھی وہ کافی سکسیسفول رہی ہے اور اس بار ہم کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہم سیدھا کارکرتہوں کے بیچ جا رہے ہیں اور کارکرتہوں کے ساتھ وہ سمباد کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے کارکرتہ ہیں ون ٹو ون کر نہیں پاتے بھیڑی اتنی زیادہ کراؤڈ ہو جاتی ہے تو اس بار ہر ایک چھتر میں جا کر کارکرتہوں سے کریں گے ان کو سمجھائیں گے کہ ہماری سرکار کا جو ہمارا پلان ہے وہ کیا ہے اور آگے ہم کیا کرنے والے ہیں چونکہ ہم نے بار بار تیجیسوی یادہو کہتے ہیں کہ سترہ مہینے جو ہے وہ ہم آئے ہیں اور سترہ مہینوں میں ہم نے جو ہے وہ کر دکھایا ہے جو سترہ سال کی سرکار نے نہیں کیا ایک اور بیویک ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بری خبر ہے کہ پپو یادب کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور پپو یادب نے لکھا ہے کہ چنو آیوگ پوری طرح اپنی سنبی دھانک سوایتہ کو گروی رکھ دیا ہے بی جے پی کی پر روپ سے گلام ہو گئی ہے ہریانہ میں پانچ اکٹوبر کو مددان ہوا جھارکھنڈ میں مددان تیرہ نومبر کو ہے مطلب ماتر 38 دن میں دوسرے راج میں ووٹ ای سی آئیو اور اس کی آقا بی جے پی کا اٹھارہ سو چھبیس دن میں صرف ایک چنو کا وعدہ اللو بنانے کا کیلے دیکھیں کہ واقعی میں اس مددے کو لے کر لگتار چرچہ ہو رہی ہے کہ واقعی میں اتنے سوٹ پیریڈ میں وہ بھی جھارکھنڈ جیسے پردیس میں مہاراش جیسے پردیس میں چنو کرانا نسی طور پر الیکسن کمیسن کیلئے بھی ایک بری چنوٹی ہوگی لیکن سب کے بیچ آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ یہ جو ہمارا کارسکرم ہے یہ دن بھر کی جو بری خبریں ہیں ان خبروں پہ ہم اپنے سمباد آتا سے اب روج پتنا سٹوڈیو سے آپ کے سمباد کریں گے اور آپ کو ہمارا یہ کارسکرم کیسا لگ رہا ہے آپ نے اسی طور پر کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کیجئے ہمارے یوٹیوب پر جا کر کے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور تب تک کے لیے اس کے راجیب کو دیجئے اجازت نمسکار